اچھا ڈاک صاحب ایک اور بھی یہاں پر بات ہے کہ بشرا بی بی عمران خان صاحب کی بیگم ہے وہ ان سے جیل میں بھی جا کے ملاقات کر کے آئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک گزشتہ روز سپریم کورو پاکستان میں ایک درخواست بھی دائر کی ہے جس میں وہ اپنے جو کنسنز ہیں وہ شو کر رہی ہیں کہ عمران خان کو وہاں پر خدا نہ خاصتہ کسی بھی حوالے سے کوئی زیریلا کھانا دے کر فوڈ پوائزننگ یا ان کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی یہ ڈر ہے بشرا بیگم کو اور وہ عدالتوں کے چکر بھی لگا رہی ہیں بلا شبہ غیب کا علم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے جنگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر ستاروں کے احوال کے مطابق اس طرح کی کوئی صورتحال خدا نہ خاصتہ ہو سکتی میں نے ارس کیا نہیں جی کہ خان صاحب کے ذائچے میں زہل اور مریخ نیکٹو ہوئے تھے حال کے خانوں میں اچھا یہ بھی میں بتاتا چلوں اپنے سامین کے لیے سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے کہ ذائچے کا چوتھا خانہ جو ہے وہ کھانے سے تعلق رکھتا ہے ذائچے کا چوتھا خانہ اگر کوئی بندہ پوچھے آج مجھے کیسا کھانا ملے گا تو علم نجوم بتائے گا چوتھا خانہ اس کا اس وقت کا کہ اسے کیسا کھانا ملے گا تو وہاں زہل بیٹھا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مریخ اسے آنورڈ ساتھ میں اسے ساتھ میں خانے میں میں دس بیٹھا ہوا تو صحت کو ان کا خطرات لاحق ہیں گشرا بی بی کی یہ بات جو ہے اس میں ملوی ایسا نہیں ہے کہ یہ اسے اب آہ کوئی اہمیں بات سمجھیں ان کا شک ان کا شبہ جو ہے وہ مطلب ان کو ہے تو وہ بات کر رہی ہیں جھوٹ یعنی نہیں ہے ذائچے میں ذائچہ کہتا ہے کہ یہ تھریٹ موجود ہے صلی اللہ پاک سب کو خیریت میں رکھے خان صاحب اس وقت موجودہ ملکی صورتحال میں آپ پوری قوم کے پسندید لیڈر ہیں اللہ انہیں اپنے حفظ وان میں رکھے باقی جتنے بھی عدالتی معاملات ہیں عدالتی کیسز ہیں وہ نہ کبھی پہلے عدالتوں سے بھاگے ہیں جیل میں رہ کر بھی عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں اچھا رکس صاحب آپ نے مجھے یاد ہے ماضی میں ابھی یہ موجودہ چودہ جماعتی جو حکومت تھی اس وقت وہ قدار میں تھی اب تو وہ گھر بھی جا چکی آپ نے کہا تھا کہ بس کچھ ہی دن ہیں یہ اب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے وہی بات ہوگی کہ دوسرے کے پیٹ پھاڑیں گے کپڑے پھاڑیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اعلان جنگ کر چکی ہے نون لیگ کے خلاف نون لیگ نوے روز سے آگے انتخابات پیپلز پارٹی روز آ کے کوئی نہ کوئی پریس کانفرنسز اور کوئی نہ کوئی بڑے فیصلے کہ جی جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور صدر مملکت کا کلیم ہے کہ آرمی ایکٹ اور افیشل سیکریٹ ایکٹ پر میں نے دستخط نہیں کیے تھے لہٰذا وہ قانون نہیں بنا گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی سے سیم یہی چیز آئی کہ یہ دونوں بل ابھی قانون نہیں بنے اس کے ساتھ ساتھ نوے روز کی انتخابات کا معاملہ ہو تو پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہے کہیں نون لیگ کے ساتھ کوئی بہت بڑا ہاتھ تو نہیں ہو گیا میں آپ سے نا وصیم صاحب ایک بڑی زبردہ سے بات کروں گا آپ کیسی سوال سے مجھے سمجھ میں آئی جو پارا ہے نا پارا اسے کہتے ہیں کوئک سلور انسان کی عقل نے جب ترقی کی تو یہ ہمارے اطارد کے منصوبات میں سے ہے پارا تو انسان نے اپنا ٹمپریشر ناپنے کے لیے اسی پارے کا استعمال کی اس نے تھرما میٹر میں پارا رکھا اور وہ پارا پھیلا تو پتہ چل گیا اتنا مقار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا تھرما میٹر میں پارا ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے ایک بات اب جو ہم نے بات کی تھی کہ سیارے بہت نہیس ہیں صورتحال بڑی خراب ہیں زہل اور مریش نہیس ہیں آج وہی باتیں آگی نا کہ قانون کو کہتے بن گیا وہ کہتے نہیں بنا وہ کہتا ہے صدر کے سیکٹری نے یہ کر دی اسے کہ صدر کے دفتر نے یہ صدر کے دستر کیے اس نے کہا نہیں کیے اس نے کہا نہیں کیے اس نے کہا نہیں کیے اس نے کہا کر دی میں نے ارس کیا تھا دشمن بنے گئے وہ ماضی کے دو دشمن بن گئے نا جی اب ان کی اپنی اپنی ترجیحات سامنے آگئی ہیں ٹھیک نا جی ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کے ذائچے میں بہت مشکل وقت ہے بہت مشکل وقت ہے یہ کوئی اچھا وقت ابھی نہیں ہے اور میں نے ایک ویڈیو میں اپنے ارس کیا تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے زد اور انہانی چھوڑی وہ مشکلات کا شکار ہوں گے اچھا ڈاکس اب اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال کی اکانومی کے اگر بات کریں ڈالر جو ہے وہ تین سو سے کراس کر چکا پیٹرول دو سو نوے روپے لیٹر ہے بجلی گزشتہ تین دنوں میں چھے روپے بڑھائی گئی ہے اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا یکم نومبر کو پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھ جائے گی اور اس وقت جو ہمارے تک اطلاعات آ رہی ہیں آپ نے گیچ رہی ہیں لوگ اپنے بچوں کو سکولوں سے باہر نکال کر ان کی فیز کو بلوں میں بھر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جن کے پاس اس طرح کی بھی صورتحال نہیں ہے وہ لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں تو یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے آپ نے کہا کہ پاکستان کی اوپر تو سخت حالات ہیں تو کیا پاکستانیوں کو مزید کچھ عرصہ یہ مہنگائی کتنا عرصہ آ جھلنی پڑے گی اور اس طرح کے حالات دیکھنے پڑے گی دیکھئے ہم اس وقت نا اپنے مشکل دور میں گزر رہے ہیں لیکن مشکل دور میں سے گزر کر ہی قومیں قومیں منتی ہیں آپ ایک بات کو تو نوٹ کریں نا جی کہ عمران خان صاحب کو ایک جو میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی نے ان سے کام لیا کیونکہ اللہ تعالی جب تک کسی سے کام نہ لے کوئی انشان کام نہیں کر سکتا ہے اللہ نے کام لیا تو اللہ تعالی نے جو ان سے کام لیا ہمیں ایک قوم بنا دیا آج سب لوگ جو ہیں ایک پیج پہ عمران خان کے پیچھے متفق کھڑے ہیں حالات یہ ہیں کہ یہ چودہ نام نہات پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کو امیدوار نہیں ملنے اور جہاں تک بات رہ گی آپ کی مہنگائی گی تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو اب ان کے گلے میں فٹ ہے ہم نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بات کی تھی جب نگران وزیراعظم صاحب آئی تو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ ان کو پھولوں کی سیج نہیں ملی ان کو مشکلات آئیں گی اور دیکھیں یہ تو ابھی ہم نے پچھلی ہفتے میرے خیال میں بات کی تھی اور آج جو مہنگائی کا جن سامنے کڑا ہویا عوام بیلی کا بل نہیں بھر رہے اور سیاسی لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں جی بل نہیں بھریں گے ہم تنظیم مختلف جو تاجروں کی ہیں وہ نہیں بل بھر رہی تو کہاں جائے گا یہ محکمہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سو کارل یہ جو لائے ہیں مطلب یس مین آہ وزیراعظم صاحب وہ تو کہتا ہے کہ واپڑا کوئی سوائی کر دیتے ہیں صبح آپ جانے اور مجھے تو اس کی اس بات میں بھی سمجھ نہیں آتی ایک وفاقی محکمہ ہے صبح وہ کیسے اس میں کیسے آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کی تو سمجھ سے باہر پاتے ہیں تو یہ جو آنے والا وقت ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ مریخ تیس تاریخ کو اپنا بور چینج کرے گا مشکلات میں اضافی کی طرف پاتے جائیں گی میں نے ارس کی کہ ہم پھر اور طرح کی ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو یہ بھی آج جی 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 ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے ٹھیکنے جی میں سمجھتا ہوں اس قوم کو اب یہ غوتہ آئے گا اور وہ غوتہ آکے ان کے ناکشاک ساف ہو جائیں گے اور یہ سٹرونگ ہو جائیں گے غوتہ ضرور آئے گا بھی پھر یہ سٹرونگ ہوں گے آج کی ویڈیو کا ایک آخری سوال ہم نے دیکھا کہ یہ جو پچھلے گزشتہ دو دن گزرے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی پہلے ہوتا تھا کہ جو لوگ نکلتے تھے وہ سیاسی جماعتوں کی کال پر نکلتے تھے عمران خان نے اگر کال دے دیا لوگ نکل آئے ہیں باقی جماعتوں کا سلسلہ تو جب سے انہوں نے یہ ووڈ کو عزت ہو کا نعرہ بیٹس ہے آپ تو یہ کورنر میٹنگ رہی نہیں کر پا رہے تھے مگر عمران خان ہی لوگوں وہ پبلک کو باہر نکالتا تھا اب اس بار جو پچھلے دو دنوں میں پبلک خود سے باہر نکلی ہے احتجاج کرنے کسی سیاسی جماعت کی کال پر نہیں تو کیا آپ اس کو کوئی بڑی تحریک کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا ہو کہ پھر پبلک باہر نکلے اور وہ تمام معاملات اپنے ہاتھوں میں ہی لے لے دیکھیں میرا چھوٹا مٹا اندازہ ہے نا بھائی جن میں نے ارز کیا کہ تیس اگست کے بعد صورتحال اور خراب ہوگی یہ صورتحال بہتری کی سمت میں نہیں جا رہی یہ جو کر رہے ہیں ان کو اب چینج ہونا پڑے گا جب تک تبدیلی کا جو عمل سیاہ گانے متعہ ہے وہ نہیں ہوگا عوام میں بہتری نہیں آئے گی یہ آنے والا وقت ابھی اور مشکلات لائے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں عوام باہر آ جائے گی اور مشکلات بڑھیں گی بہت شکریہ ڈاک صاحب ہم نے کوشش کی ناظرین کے ڈاک صاحب سے وہ تمام سوالات پوچھیں جو آپ سننا پسند کرتے ہیں تو جیسے ہی صورتحال کچھ تبدیل ہوگی جیسے ڈاک صاحب تیس تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس کے بعد ہی پھر ڈاک صاحب ایک بار پھر سے زحمت دیں گے ڈاک صاحب ہمیشہ کی درہا آپ کی محبتوں کا آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظرین پھر کسی دن ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی